السلام علیکم ورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت گردش کر رہی ہے جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے کچھ گرلز ہوسٹلز کے نام منظر عام پر آئے ہیں جہاں پر غیر اخلاقی ویڈیوز بنائی جاری تھی وہاں پر کیمرے چھپائے گئے تھے وہ ویڈیوز بھی منظر عام پر آگئے ہیں اور ان ویڈیوز کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کر جڑا ہے کیونکہ سب کے پیچھے ایک سیاسی لیٹر موجود ہے وہ کون ہیں نام بھی منظر عام پر آگئے ہیں وہ کون سے گرلز ہوسٹلز ہیں جہاں پر کیمرے لگائے گئے تھے غیر اخلاقی ویڈیوز بھی بنائی گئی تھے اس پر بات کریں گے اور ایک اور پاکستان طریقہ انصاف سے متعلق اچھی خبر سامنے آگئی ہے پانچ خان صاحب کے سامنے مطالبات رکھے گئے تھے تین طاقت پر انہیں مان لی ہیں دو پر اب بھی بحث جاری ہے اگر خان صاحب وہ دو مطالبات منوال لیتی ہیں طاقت پر انہوں سے تو پھر خان صاحب اگلے دس دنوں کے اندر آپ کو رہا ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ امران خان رہا ہو تو ایک بر کومنٹ سیکشن میں انشاءاللہ آپ ضرور لکھتے ہیں اس کے علاوہ جناب کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے یہ خواجہ عاصف صاحب نے کہا تھا لیکن شہباز شریف صاحب نے تمام حدیں پار کر دی ہیں ایک بر پھر آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دی ہیں کشکول لے کر گوری چمری والوں کے پاس چلے گئے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں پیسے دے دیں بھیک دے دیں ہم ایک بھیکاری قوم ہے ہم بھیک ڈیزرو کرتے ہیں یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے مزید کیا کہا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اگر آپ نوکلی پیش افراد میں سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ چھوٹے تاجر ہیں اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر مزید ٹیکس اس ناہل اور نلائک حکومت نے لگا دیا ہے وہ ٹیکس کیا ہے اور بجلی اور گیس کے بلوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے اگر آپ کا پچاس ہزار کا بل آتا تھا تو اب ایک لاکھ کا بل آئے گا جو ٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ کر دی ہیں پورے دو سو فیصد بجلی اور گیس مہنگی کر دی ہے تفصیل کیا یہ آپ کو بتاتا ہوں لیکن آپ سے دس پسہ گزارش ہوئے کہ آپ کی طاقت کی مدد سے ہم اس چینل سے ایک بہت بڑا سروے آج کرنے جا رہے ہیں آج 21 مارچ ہے 22 مارچ کی رات تک ہم ایک بہت بڑا سروے کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کون بڑا لیڈر ہے نواز شریف یا عمران خان اور کیا عمران خان کو رہا کر دینا چاہیے یا نہیں کومنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ ہم آپ کی مدد سے آپ کی طاقت کی مدد سے عمران خان کی آواز بن سکیں اور یہ دو ٹکے کا بکاؤ میڈیا جو عمران خان کے خلاف پروپگنڈہ کر رہے ہیں آپ کی مدد سے اس کو کاؤنٹر کر سکیں کومنٹ میں بتائیں اور انشاءاللہ ضرور لکھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمران خان وزیراعظم بنے اب میں کوکلی اس خبر کی طرف آوں گا جہاں پر لڑکیوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائے گئی ہیں ہوسٹل سے کیمراز برامد کیے گئے ہیں ساتھ ساتھ جو سیاسی شخصیات اس کے پیچھے ملاوث تھیں کیا ہوتا رہا کالا دھندہ دال میں کچھ کالا ہے یہ کیا معاملات ہیں اس پر بات کریں گے لیکن ایک بات تو تاہہ ہے کہ مسلم اگنون نے شرمندہ ہونا چھوڑ دیا ہے یہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ مریم نواز ہوں وہ شیباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی سیاسی لیٹر ہو مسلم اگنون کا یہ لوگ اتنی ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں طاقت پر تو میاں صاحب سے نراز تھے نراز ہیں اور نراز رہیں گے کیونکہ دو دنوں سے آپ یہ خبر سن رہے ہیں کہ میاں صاحب لندن جا رہے ہیں میاں صاحب نے بوریا بسترابان لیا ہے میاں صاحب نے ٹکٹیں بھی کٹوالی ہیں جہاز کی اور اب اگر میاں صاحب لندن گئے تو پھر میاں صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے کیونکہ پاکستان میں میاں صاحب کی انٹری بین کر دی گئی ہے یہ اندر کے خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اور وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان مسلم اگنون کا صفایہ ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور آپ کو پاکستان طریقین صاحب ایک بر پھر اقتدار میں آتی ہوئی دکھائی دے گی انشاءاللہ ضرور لکھے گا آپ کا انشاءاللہ بہت بڑی طاقت ہے عمران خان کی رہائی کی اب میں کوئکلی اس کے اوپر بات کریں گے ہوسٹل سے جو کیمراز برامت کیے گئے ہیں جی سی ایو کا جو واقعہ رات کو ہوا ہے ایک استاد نے اپنی شگرد کو حراسہ کی ہے وہ بھی ویڈیو منظریں ہم پر آگئے لیکن اس سے پہلے شہباز شریف کا جو بیان ہے سٹریٹمنٹ ہے یہ بہت گھٹیا اور بہت ہی مزہخہ خیز یہ بیان ہے جس پر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی بھکاری قوم ہیں جو کہ ہم لوگوں سے پیسے مانگنا ہی ڈیزارف کرتے ہیں پھر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ معاشیت کو بہت بڑے چلنجز کا سامنا ہے دیکھیں ایک آئی ایم ایف سے موجودہ تیہ ہو گیا اس کے بعد شہباز شریف صاحب پھر گھٹنے ٹیک دی ہیں شہباز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کے پیر پکڑ لی ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں پیسے دیں پاکستان کو تاکہ اس میں سے ہم کرپشن کریں اور پاکستان سے لوٹا ہوا مال یہاں سے لے جا کر دوبارہ لنڈن لے جایا جائے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تیہ ہو گیا ہے اگر پاکستان بہتری چاہتا ہے پاکستان درکھی کرنا چاہتا ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں ایک اور معاہدہ کرنا پڑے گا ایک معاہدے کا مطلب تھا کہ مہنگائی کا طفان پاکستان میں آئے گا دوسرے معاہدے کا مطلب یہ ہے پچاس ہزار یا ساتھ ہزار آتا ہے بجلی کا تو اب اڈ لاکھ سے ڈیڑ لاکھ کے در میں آنا آئے گا اور اگر آپ کا گیس کا بل پچیس سے تیس ہزار آتا ہے تو اب وہ ستر سے اسی ہزار اوپیہ آئے گا یہ ٹیکس آئید ہونے کے بعد جو آئی ایم ایف سے دوسرا معاہدہ ہوگا آپ کو یاد ہے پاکستان مسلمی قنون ایک بہت بڑا مطالبہ کرتی تھی کہ جناب گیس بجلی ہم مفت پر آم کریں گے لیکن جب جب پاکستان مسلمی قنون سے کوئی صحافی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ نے الیکشن سے پہلے عوام سے یہ وعدے کیے تھے کہ دو سو یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی بجلی گیس سستی کی جائے گی لیکن یہ اس کی قیمتیں تو بڑھائی جاری ہیں اس پر مسلمی قنون اتنی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتی ہے اتنی بشرم ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ نہیں ہمیں تو آئی ایم ایف اجازت نہیں دیتا اور آپ کو پتہ ہے آپ پانچمیں بار اقتدار میں آ رہے ہیں تو عوام سے آپ نے کیوں جھوٹے وعدے کیے عوام کو کیوں جھوٹی تسلیاں دیں عوام کو آپ بے وقف سمجھتے ہیں عوام کو آپ جاہل سمجھتے ہیں یہ عوام بہتر بنا سکتی ہے کومنٹ سیکشن نے ضرور بتائیے گا پھر جناب ایک اور بڑی اہم خبر ہے پھر وہ ہوسٹلز والی خبر کی طرف آئیں گے جی سیو والی خبر کی طرف آئیں گے لیکن حکومت کا بجلی بلوں کے ذریعے تاجروں سے ٹیکس لینے کا فیصلہ جو میں خبر آپ کے سابقے میں رکھ رہا ہوں اس پہ ایف بی آر کے مطابق حکومت نے پینٹیس لاکھ تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی سکیم تیار کر لی ہے جس میں تاجروں سے ٹیکس مہانہ بجلی بلوں میں وصول کیا جائے گا یعنی کہ ایک تاجر اگر دکان ہے یا اس کی کوئی فیکٹری ہے تو اس کی جانچ پرتال کی جائے گے پھر اس تاجر کے اوپر مزید ٹیکس آئید کر دیا جائے گا جس سے عامدنی بھی کم ہوگی پیہ بھی جام ہوگا اور فیکٹرییاں بھی بند ہوگی جسے ملک کے حالات مزید خطرناک ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے ایک اور بڑے اہام خبر جناب ملک بھر میں بجلی گیس چوروں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ لوگ جو بجلی چوری کر رہے ہیں وہ لوگ جو گیس چوری کر رہے ہیں ان کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے یہ فیصلہ جناب محسن نکوی صاحب نے کیا ہے جو پہلے نگران سی ایم پنجاب تھے پھر وزیر داخلہ میں ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان کریکٹ بورڈ کے چیئرمند بھی ہیں انہوں نے واضح طور پر ایک قانون بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ انسانی سمگلنگ اور خاص کر وہ لوگ جو بجلی اور چوری اور گیس چوری میں ملوث پائے جائیں گے ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی اب بات کر لیتے ہیں فیصلہ باد ہوسٹل کی جہاں پر نازیبہ ویڈیوز برامت کی گئی ہیں کیمراز برامت کیے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے عمران خان کی طاقت پر حلکوں سے ملاقات ہوئی پانچ مطالبات سامنے رکھے گئے طاقتوروں نے پانچ میں سے تین مطالبات مان لی ہیں اگر یہ دو مطالبات بھی طاقت پر مان جاتے ہیں تو پھر عمران خان کی رہائی جو ہے وہ یقینی ہوگی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم ایک نون کا تختہ اُلڑتا ہوا دکھائی دے گا نواز شریف صاحب تو لنڈن سے جائے رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ٹکٹ کٹواتے ہوئے مریم نواز شیباز شریف اور حمزہ شیباز بھی آپ کو جاتے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن کل جی سی یو میں جو واقعہ رونما ہوا ہے اس پر میرا مریم نواز سے سوال ہے کہ مریم نواز کی اس کے اوپر اب تک سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ایک استاد نے ایک خاتون یعنی ایک فیمل سٹوڈنٹ کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جس پر اس خاتون اس بچی نے جو ہے ٹیبل پر رکھی ہوئی فائلیں جو ہیں استاد کے مو پر دے ماری ہیں ہمارے استاد کی یہ آج کے دور میں یہ حیثیت ہے یہ اوقات ہے یہ اتنے صفاق درندے ہیں جو کہ استاد کے لبادے میں بھیڑیے ہیں جو کہ درندے ہیں اور اتنے گھٹیا اور گلیز لوگ ہیں جو کہ کسی کی بیٹی پر بہن پر اس طرح کی نازبہ دھاوے بولتے ہیں جسے جناب اس کی عزت کو بھی پامال کیا جاتا ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے اس کے بعد فیصلہ باد میں بھی ایک واقعہ رونما ہوا ہے جس میں نجی گلز ہوسٹل میں طالبات کی خوفیہ اور گہر اخلاقی ویڈیوز بنائے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے جس میں جناب یہ گلز ہوسٹل تھا جہاں پر کیمرے نسکیے گئے تھے اور گہر اخلاقی ویڈیوز بھی بنائے گئے ہیں اور یہاں پر جناب جو ایک معاملہ سامنے آئے اس میں واضح طور پر ایک چیز بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ کچھ ویڈیوز ہوئے ہیں موبائل فون سے ریکارڈ کی گئی تھی کچھ ویڈیوز ہوئے ہیں وہاں پر کیمرہ سے ریکارڈ کی جاری تھی اور یہ تمام ویڈیوز گہر اخلاقی ہیں اس میں جو ملوث افراد ہیں ان کے خلاف قانونی کاربائی عمل ملائی جاری ہے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرلیں مجھے دیں اجازت اللہ نکمان